بھارتی میڈیا جو عام لوگ ہیں جو معصوم شہری ہیں ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے ذرا پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھیں جنسا ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا عام جو مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں رہنے والے ہیں ان کو گھروں کو جلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بالکل عسکریت پسندی کا لیبل ہونے کا الزام لگا کر کہ یہ ان کے مامن ہیں ان کی مدد ان کو فراہم کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں تو اس بھارت وہاں پہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے کہ کشمیریوں کی زندگی تانگ ہو پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے نوجوان بچے جوان بچے خوریت کے لیڈر یہ وہ چھ ساتھ ہزار لوگ بند کی ہوئے ہیں جیلوں میں اور پھر ایک کرفیو کا سما ہے انٹرنیٹ نہیں ہے ان چیزوں کی وجہ سے اب کرونا بھی آ گیا جب تو لوگ نہ علاج مالجہ پرسو کر سکتے ہیں نہ کسی مشاورت کر سکتے ہیں تو یہ مشکلات تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے اب انہی میں ایک اضافہ یہ کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں پہ بھارت کی جو کہ دس لاکھ سے زیادہ ہیں وہ بھی کاروائیاں کر رہی ہیں وہ کہنے کو وہ کہتے ہیں جی ہم فرانٹ ٹیرس کے پیچھے گئے لیکن جہاں ان کو بتایا جاتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ جی یہاں پہ ایک ٹریڈم فائٹر موجود ہے تو وہ کئی گھروں کو آس پاس آگ لگا دیتے ہیں اب اس سے ان معصوم کشمیریوں کے نہ صرف گھر گئے ایک ایک گھر میں دو دو تین تین کنبے رہتے ہیں وہ بھی برباد ہوئے پیسے کا کتنا نقصان ہوا اور اس موسم میں جہاں پہ ساتھ کرونا بھی پھیل ہوئے ہیں وہ لوگ جو بے گھر ہو گئے وہ کہاں جائے تو علمیہ ہے بہت بڑا لہذا اس علمیہ میں یہ ضرورت ہے کہ لوگ بچارے چندہ جمع کریں پیسے کٹھے کریں تو کوئی نہ کوئی ان لوگوں کے گھر کی ریپیر یا کچھ انتظام کرا دیں ایک کمرہ دو کمرہ کے وہ خاندان ماں سیٹل ہو سکیں لیکن بھارت وہ بھی نہیں کرنے دے بلکہ جہاں آپ مسجد میں یہ ضرورت چندہ کٹھا کرتے ہیں وہ گریڈ کر کے تو پیسے لے جاتے ہیں تو وہاں پہ حدات بہت ہی مشکل ہیں اچھا اب جتنی بھی یہاں پہ یہ کاروائے مکان جلائے گئے فریڈم فائٹر مارا گیا یہ سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج بھی ان دہاتوں میں مختلف جگہوں پہ بعض بےوقوف لوگ موجود ہیں جو یہ انفرمیشن حکومت کو دینے کے لیے یہ بھارت کی حکومت کو دینے کے لیے تھوڑا بہت معافضہ لے کے یہ کام کر دیتے ہیں تو عوریت پسند اگر چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط رہے ہیں تو ان کو پہلے ان کا کچھ کرنا ہوگا جو یہ اپنا ضمیر بیشتے ہیں لہذا عوریت پسند جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہوتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب اچانک پولیس یا فوج کہاں سے آگئی یہ ہماری جگہ کے گہراو کر لیا یہ گہراو اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کو ایک مخبر لے کے آتا ہے تو یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ ان مخبروں کو ختم کیسے کرنا ہے جن سب آپ نے کہا کہ ان کو سوچنا ہوگا کہ ان مخبروں کو ختم کیسے کرنا ہے اگر کسی جگہ کیوں پر فریڈم فائٹر پناہ لیتے ہیں اور لوگ واقعی ان کو مدد اور تعاون فراہم کرتے تھے تو کیا جب عام لوگوں کے گھر جلائے جائیں گے تو پھر کیا یہ بھی تو درست ہوگا شاید یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ شاید پھر فریڈم فائٹرز کو پناہ دیتے ہوئے لوگ ہزار بار سوچیں گے دیکھیں ان کا تو مقصد یہی ہے بھارت کا وہ تو یہی جائیں گے کہ اس طرح لوگوں کو صدائیں دی جائیں کہ وہ کم از کم بھارت کا ساتھ دینا چھوڑ کر دیں اور انگر ساتھ نہیں دیتے تو نیوٹرل ہو کے بیٹھ جائیں لیکن غلطی اس میں جو سمجھ نہیں کیا انگر وہ یہ ہے کہ جب ایک قوم فیصل کر لیتی ہے کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے تو آزادی کا جذوہ اتنا زبردست ہے کہ پھر یہ نقصانہ جو ہیں ان کا دکھ تو بہت ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے تکلیف بھی بہت اٹھانی پڑتی ہے لیکن اس آلہ مقصد کے لیے لوگ پھر یہ تکلیفوں کھا لیتے ہیں سعیق قربانیوں سے دریخ نہیں چاہیے بھارت کے سامنے ایک تاریخ موجود ہے انیس سنتاریس میں جب پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے ملک بنے تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھارت میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ تحریک کو دبانے کے لیے انگریز بہت کچھ کرتا لیکن تحریک آزادی چلی دبائی نہیں جا سکی اور بلاخر ملک آزاد ہوئے تو ان میں سبق ہوتا ہے ان چیزوں میں جو آپ کو اگر آپ وہ سبق سمجھ لیں تو پھر بے جا خون خرابہ کرنے کی نوبت نہیں آتی یہاں یہ ہے کہ ابھی بھی خون خرابہ ہو رہا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں سوچ ہے وہ یہی ہے بھارت میں کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر یہ تحریک ختم کر دیں گے جو ہوتی نظر نہیں ہے